اسلام علیکم ناظرین آج ہم آئے ہیں بلند بخش نرسری فارم میں تو یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں باسل صاحب جو کہ اس نرسری کی ٹیک کیئر کرتے ہیں اس کے آنر ہیں بڑی محنت انہوں نے یہاں پہ کی ہے تو آج ہم اس نرسری کا سپیشل وزٹ کرنے آئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ڈیفرنٹ قسم کے بیوٹیفول اور اورنمنٹل پلانٹس اور سیڈ لیس لیمن اس کی جو حصوصیت ہے اس نرسری کی اور پپایا کی انہوں نے کلٹیویشن کی ہوئی ہے تو آئیے اس سلسلے میں ہم باسل صاحب سے ہم بات کرتے ہیں جو کہ اس نرسری کی آنر بھی ہیں اور ہمارے لیے بھی آنر ہیں کیونکہ یہ اگری کلچر یونیورسٹری فیصلہ بات سے تعلیم یافتہ ہیں اور جانوروں کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ اگریرین بھی ہیں اور ان کی جو سپیشلائزیشن ہے وہ اینیمل کے فیلڈ میں ہیں تو دونوں حساب سے اور دو طرفہ ان کا نولیج ہے تو آئیے چلتے ہیں جی باسل بھائی کیسے ہیں آپ ہاں جی اللہ کا شکر ہے کمر بھائی اور بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئے ہیں علی خسنین بھائی آپ بھی تشریف لے کے آئے ہیں ہمارے پاس ہم آپ بھی شکر گزار رہے ہیں تو باسل بھائی آپ کا فیلڈ جو تھا وہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ میجر کے بعد اگری کلچر سے ڈیری میں چلے گئے تو آپ کا انٹریسٹ اس میں کیسے ڈیویلپ ہوا اور کیسے آپ نے اتنی بڑی بنا دی انٹریسٹی دیکھیں اس کا کریڈٹ میں اپنے ٹیچرز کو دیتا ہوں اور انیورسٹی اگری کلچر فیصلباد کے تو مائنر میں جو ہمیں انہوں نے اگری سائنسز کے کورس پڑھائے تو اس میں ایک کورس تھا ہورٹی کلچر کا تو تب پودوں سے آشنا ہی ہوئی انٹرسٹ پیدا ہوا لیکن ایزا میجر ہم ڈیری سائنسز میں چلے گئے لیکن وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اگری کلچر ہے اس میں صرف کروپس بھی اس کا حصہ ہیں اور لائف سٹوک بھی اس کا حصہ ہے تو گاؤں میں رہتے ہوئے ہمیں موڈرن سائنٹیفک طریقوں کا پناتے ہوئے دونوں سیکٹرز کو لے کر چلنا کیے پھر یہ ہمارا اگریڈین ہونے کا فائدہ ہے اور پھر ہی ہمارا وہاں سے یونیورسٹی آف اگری کلچر فیصلباز سے گراجویشن کرنے کا فائدہ ہے بلکل یہ بات آپ نے بڑی خوبصورت فرمائی ہے تو باسل بھائی آپ بتائیں کہ یہاں پہ کون کون سے آپ نے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں اور کیا سپیسیفیکیشن ہے آپ کے اس نرسری ہی دیکھیں ہم نے نرسری فارم پہ پلانٹس کو کٹیگورائز کیا ہم نے میڈیسنل پلانٹس بھی لگا رہے ہیں ہم اوننا منٹلز بھی لگا رہے ہیں اور سٹرس فروٹ پلانٹس بھی لگا رہے ہیں اور فلارس بھی لگا رہے ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ آپ یہ دے سکتے ہیں یہ ٹری کی نرسری ہے ٹری کی فارمنگ بھی ہو رہی ہے اور روز اور کچھ پلانٹس اس کے علاوہ کمپوسٹ میکنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہمارے دوست سوائل سینسس ڈپارٹمنٹ میں ان کی مشاورت کے ساتھ یہاں کمپوسٹ بھی تیار کر رہے ہیں تو باصل بھائی یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے سیڈلیس لیمن کی ورائٹی تیار کی ہے تو کیا مطلب ہے یہ اس کے کوئی بیج نہیں ہوتے یہ سیڈلیس آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل کمر بھائی یہ سیڈلیس لیمن جو ہے اس میں بیج نہیں ہوتے اور یہ سنگڑ کی ورائٹی ہے تو بیج اس میں نہیں ہوتے تو اس کی اور جو موڈرن ٹکنیکس ہیں گرافٹنگ اور ائر لیرنگ اس سے ہم اس کو پرپیر کرتے ہیں اس کا سائز بھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جی جی اچھا ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کا کس طرح سے آپ نے گرافٹنگ کے ذریعے اپنے اندرسری پر اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے کیوں کہ سیڈلیس تو کیوں کہ اس کے نہیں ہوتے ہم نے اس میں کٹنگ سکل بھی کیا لیکن زیادہ ہم نے ائر لیرنگ کو اڈوب کیا جیسے کہ آپ یہ دیکھیں سارے پودے جو تیار کی ہیں یہ ائر لیڈنگ کے طرح تیار کی ہیں اس کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روز ہیں یہ دیسی ورائٹی ہے اور اس کا یہ فائدہ کمرا سے دکھائی ہے گا یہ انہوں نے جو ہے روز کی ورائٹی لگائی ہوئی ہے دیسی روز ان کو یہ کہتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انہوں نے کام کیا ہے تو اس کے علاوہ باصل بھی آگ باس اور بیلوں میں کیا کیا ہے اور کیاکٹس کی ورائٹی بھی آپ نے بہت لگا ہے یہ ہمیں کیاکٹس کی ورائٹی بھی لگا رہے ہیں اس میں اپنٹیا ہے یو فوربیا کیاکٹس ہے ڈرائگن فروٹ ہے اور کچھ اور ورائٹی میں کیاکٹس کی اور بیلوں کا بھی ہم نے ایک ڈیفرنٹ سیکشن میں ہے جس میں مختلف بیلیں تیار کر رہی ہیں صحیح زبردست تو ناظرین یہ انہوں نے بڑا اچھا سسٹم لگائے ہوئی ہے یہ آپ نے شاپر لگائے ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ پیلے سے انہوں نے موی لگتا ہے کہ دربار سے آپ نے دے گئے نہ ڈوری باندھی ہے یہ کیا چیز ہے یہ کامر بھی ہم نے گرافٹنگ کیا ہے اس کی یہ جو کھٹی ہے اس کو پر چائنہ ورائٹی کی گرافٹنگ کیا ہے اور یہ شاپر باندھنے کا مقصد میں یہاں اس میں موشچر کریٹ کر دائ��ے فرائٹی کے جس پkanntھ زیادہ یہ اپنے پپائیا کی بیج ناغ IDE کیا ہے یہ بہت سکیل کامی PM Investor یہ آپ کے دور پر پکڑ پود اš چیز چیز ہی ہے یہ ک seedswl اس کے لیے ہم نے ایک سپیشل شیٹ بن کر رہا ہے پھر اس کے اندر ہم نے کیونکہ آپ نے دیکھو کہ پیشوے جنہوں بہت فروشت تھی سردی تھی تو اس کے لئے ہم نے ٹمپریچر منٹیننس کے انتظامات کی ہے اندر ہیٹ پر ڈیوز کی اس کے بعد ہم نے ہائی بریڈ سیڈ لگایا ہے اس کا تائیوان کا سیڈ ہے تو اس کی پوری کنڈیشن اس کو دیئے ہیں اور اپنے یونیویسٹی ایف ایکڈی کلچہ فیصلباد کی ٹیچرز کی گائیڈنس سے اپنے دوستوں کی گائیڈنس سے اس چیز کو کھا رہے ہیں تو باصل بھائی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کچھ انہوں نے انیملز بھی جناب رکھے ہوئے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے تو انہوں نے اپنا چھوٹا سا پپی بھی دکھایا جس کا نام انہوں نے ٹو اٹو ہاں رکھا ہے تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے باصل بھائی یہ پلاس ہے یہ کیا چیز ہے کمر بھائی یہ پلاس نہیں یہ پروننگ شیئر ہے تو اس کو ہم درختوں کی کٹائی پودوں کی کٹائی اور کلمیں بنانے کے کام آتے ہیں یہ تو آپ نے بتا دی ہے میں تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا اس کو تو ناظرین یہ آج کا ہمارا ولوگ تھا ان کے ساتھ تو خوش رہیں آباد رہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے شکریہ